تو یہ بات بڑی اہمہ یاد رکھی اب ایک چیز جو ضروری چیز ہے ہمیں استخامت کے تعلق جانا وہ یہ ہے جس استخامت کا اللہ نے حکم دیا ہے اس سے مراد ظاہر اور باطن استخامت دونوں جس استخامت کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ ظاہر اور باطن دونوں میں یاد رکھی ظاہر بھی استخامت اور باطن میں بھی استخامت ہو یاد رکھی اس لیے کہ منافقین نے ظاہر استخامت کا جو ادعویٰ کیا تھا باطن میں دین پر نہیں جمعیتے ہو باطن میں وہ کافر تھے لیکن ظاہر کیا بول رہا تھے اپنے آپ کو مسلمان بڑھو تو ظاہر میں کیا سمجھ رہے آپ تو ظاہر اور باطن دونوں میں استخامت ضروری ہے اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو حقیقت میں استخامت کیا ہے ہم نے اس کو نہیں سمجھا اللہ رب العزت فرماتا سورہ شورہ سورہ نمبر چھبیس آیت نمبر جو ہے اٹھہ سی اور ان نمت ایٹھ 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 نائن میں فرماتا اس کے لئے اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے والد کو کہ جس دن مال اور اولاد کچھ کام نہیں آئیں جس دن کس دن خائمت کے دن مال اور اولاد کچھ کام نہیں آئیں گے سوائے اس کے جو ایک صاف سترہ پاکیزہ خلب سلیم لے کر آئے خلب سلیم انسان لے کر آئیں گا روز قائمت تو کامیاب ہے ورنہ لوگ کامیاب نہیں ہونے والے ایک صاف سترہ پاکیزہ دل لے کی جانا ہے ان کا باطن خراب تھا ظاہر اچھا تھا کام نہیں آنے والا ہے بہت سترہ لوگ ایسے بھی ہو سکتے جن کا باطن اچھا اور ظاہر خراب ہو مطلب ظاہر ان کا اچھا اور باطن خراب ہو اس معنی میں ہم نے ایک مثال دیکھ لی منافقین کہ وہ دل سے جو ہے اپنے آپ کے اسلام نہیں خبول کرے رو ایک ایسا بھی انسان دل سے اچھا اسلام کو حق مانتا سم بانتا لیکن اسلام کی کوئی حکام پر عمل نہیں کرتا میں اسلام کو حق مانتا ہوں اسلام کے لیے سب کچھ کرنے کی کوئی تیار ہو لیکن اسلام نے جو حکم دیا اس سے عمل کرنے کی کوئی تیار نہیں تو باطن ظاہر اور باطن جو باہر ہے وہ اندر ہونا دونوں میں استخامت ہمیں ضروری ہے اور اندرونی استخامت دل کی بہت زیادہ اہم ہے اس لیے کہ دل جب کمزور پڑتا ہے تو عمل کمزور پڑ جاتے ہیں اللہ رب بلزن دل کی اہمیت یہاں واضح کی کہا کہ اس دن وہ کامیاب ہوں گا جو لائیں گا ایک بے روگ دل ایک صاف دل ایک صحیح دل بے عیب دل ایسا دل جس نے وہ کام نہیں کیا ہوں گا یا وہ چیزیں اپنے اندر نہیں رکھیوں گی جس سے اس کا رب ناراض ہوتا ہے سمجھ رہے بات کو تو یہاں دیکھیں اس کی اہمیت بتائی جاری ہے تو ہمیں دل سے بھی استخامت حاصل کرنا ہے ہمیں ظاہر میں بھی استخامت حاصل کرنا ہے اور اس دین کے اوپر ہمیں جم جائے موسیقی